ہم گورپور نیوز اور سویپ کی ہے منوہار ہم مددان ضرور کریں گے اس بار کے سلوگن کے ساتھ گورپور نیوز چینل نے مداتا جاگرکتا کیمپین کی شروعات کی ہے جس کے تحت چینل کی ٹیم جا کر لوگوں کو انیس مئی کو ہونے والی لوگ سفا کے چناؤں میں ادھک سے ادھک مددان کرنے کو پریریت کر رہی ہے ریویوار کو گورپور نیوز چینل نے مہانگر کے پروہد لوگوں سے بات کی اور ان کے مادہم سے لوگوں کو مددان کرنے کے لیے پریریت کیا گورپور نیوز چینل کے مادہم سے پور کلپتی پروفیسر رام اچال سنگھ ماروارڈ انٹر کالیج کے پرنسپل میجر رام نات گپتہ ایڈوکٹ نکیت ناران سیوک پانڈے اسلامیہ انٹر کالیج کے پرنسپل زفر احمد خان پردانہ چاریہ منہ پرساد ترپارٹی ڈی وی این پی جی کے پروفیسر ڈاٹر وینا گپال مشرا اسٹوڈنٹ پریتی شکلہ گورپور رویش ویڈالے کے ایسوسیئیٹ پروفیسر ڈاٹر پرمین کمار سنگھ نے دیش کے نو نرمانے میں اپنے متوں کی بھاگیداری کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ سبھی کاریوں کو چھوڑتے ہوئے متدان عوش کریں اس سمجھ میں گورپور نیوز سوندادہ سے بات کرتے ہوئے مہانگر کے پربود جنو نے کہا دیکھیں پرجا تنتر تبھی سفل ہو پائے گا جب ہم اچت پارٹی کو اوٹ دیں ایسی پارٹی کو اوٹ دیں جو سماج کے لیے راستر کے لیے چنتہ کرتی ہے اس کے بعد پارٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں ابھیرتی کو بھی دیکھنا ہے ابھیرتی کا آچرنڈ کیسا ہے ابھیرتی کا آچرنڈ کیسا ہے کیونکہ ابھیرتی کا آچرنڈ اگر ٹھیک ہے تب تو اس کو اوٹ دیا جانا چاہیے لیکن ابھیرتی کا آچرنڈ ٹھیک نہیں ہے تو ایک بار اگر اس کو اوٹ دیں گے تو دیش کا نقصانی ہوگا تو پہلے ہمیں پارٹی کو دیکھنا ہے ایسی پارٹی کو اوٹ دینا ہے جو سماج بار راست کی چنتہ کرتا ہے ایسی پارٹی کو اوٹ نہیں دینا ہے جو سماج بار راست کی چنتہ کرتا ہی نہیں جو دیش کو بٹنا چاہتا ہے اس کو کبھی بھی اوٹ نہیں دینا چاہیے پھر اس کے بعد ہمیں کینڈڈڈ کو دیکھنا ہے وہ کینڈڈڈڈ کا آچنڈ کیسا ہے کیونکہ اگر آچنڈ سریسٹ ہے تب تو اس کو اوٹ دیا جانا چاہیے لیکن اگر اس کا آچنڈ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو قداب بھی اوٹ دینا نہیں چاہیے لیکن مت ہر وقتی کو دینا چاہیے ہاں اپنے متادھیکار کا پریوک کریں اور ایسا ہے کہ کئی بار ہوتا کیا ہے کہ سہر کے جو اوٹر ہیں وہ مت دینے جاتے نہیں ہیں گاؤں کے تو لوگ کافی جاتے ہیں میں بیتیا ہاتھے میں رہتا ہوں بیتیا ہاتھے کا پرسنٹیج اوٹ کافی کم رہا پیچھلی بار بھی کم رہا اور اس بار میں اپیل کروں گا لوگوں سے کم سے کم جتنے بھی متداتا ہیں اوٹ دینے جائیں کافی لوگ متدان کرنے نہیں جاتے ہیں متدان جو لوگ کرنے نہیں جاتے ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ اور سماج کے ساتھ کچھ نہ کچھ انیائے کرتے ہیں کیونکہ متدان ایک ایسا کار ہے جس سے ہم سرکار بہت اچھی طرح سے گٹھت کر سکتے ہیں اچھی سرکار گٹھت کر سکتے ہیں اور یدی ہم متدان ہی نہیں کریں گے تو ہم پھر بعد میں بیٹھ کر کے سرکار کو کوستے ہیں یہ اچھا نہیں ہے میرا سبھی لوگوں سے ونمر انرود ہے پورے سماس سے انرود ہے کہ یہ ایک ہمارا کیول ادھکار ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا ایک کرتب ہونا چاہیے کہ ہم پورے دیش کے سبھی متداتا ہر حالت میں متدان کریں اور اس گورکپور چھتر میں جو انیس مئی کو متدان ہونے والا ہے میں سبھی سے نویدن کروں گا آگرے کروں گا کہ جتنے بھی متداتا ہیں وہ سبھی لوگ انیوارے روپ سے سمیہ سے پہلے نکل کر کے متدان کرنے آواز سے جائیں دیش میں سترہوی لوگصفہ کے چناؤ چل رہے ہیں کئی چرنوں میں متدان سمپن ہوا ہے اور انیس تاریخ کو گورکپور کی جنتہ کو اس مہایگی میں اپنی آہوتی دیکھ کر ایک نئے راستر کا نرمان کرنا ہے میرا بیچار یہ ہے کہ دیش کی آدھی آبادی جب تک لوگتنطر میں سشکت بھاگیداری نہیں نبھائے گی تب تک ہم لوگتنطر کو سوست اور سکارات مقدشہ نہیں دے سکتے آج لوگتنطر میں انیک پرکار کی دوش پرورتیاں ویابت ہو گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پولٹیکل پارٹیز اپنے نہیت سوارتوں کے آدھار پر جنتہ کو سماج کو ویبن جاتی دھرم سمپردائیوں میں توڑ کر ستہ کے لوگ کے لیے اچھ ستر تک پہنچنے کے لیے ویبن پرکار کے ہتکنڈے اپنا رہی ہیں ایسے میں راجنیتک دلوں کے ستہ کے لیے چلائے جا رہے ہیں اس کچکر کو توڑنے کے لیے جروری ہے کہ ماتر شکتی آگے آئے گھروں سے باہر نکلے اور بہت بھاری سنکھیا میں اپنے مطادکار کا پریوک کرے کیونکہ ہم ایسے وشاہ لوگتنتر کے ناغرک ہیں جہاں لوگتنتر میں ہماری بھاگیداری ہی راست کو اچھی دشا اور دشا دے سکتی ہے میرا آپ سبھی مہیلاؤں سے یہ نیویدن ہے کہ آپ لوگ گھر گرہستی کے کام چھوڑ کر چوکے چولے کو اسے نیورت ہو کر جتنی جلدی سب سے پہلا کام یہ کریں کہ گھروں سے باہر نکلیں اپنے دیش کا بھوش بنائیں اپنے دیش میں ایک ستھائی پانچ سال کی سرکار بنائیں جو آپ کے بنیادی ہٹوں کے لیے سنگھرش کر سکے آپ کی آواز اٹھا سکے اور ہم لوگوں کا جو پرتینی دھتو ہے وہ نہ کیول پنچائیتی راج سنستاؤں تک ہی سیمیت رہے ورن ہم لوگ راستری نیترتو کو بھی سمحالیں مہیلاؤں کی بھاگیداری ہونی چاہیے دنیواد اس طرح آپ مددان بھی نہیں کرنے جاتے ہیں مددان نہ کرنا ایک طرح سے گلت لوگوں کو بڑھاوا دینا ہے اور مددان نہ کرنے سے چناؤں پریڈام پر بہت خطرناک اثر ہو سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر پربودھ لوگ ہی مددان سے دیری کرتے ہیں اور اس کا قارن یہ ہوتا ہے کئی بار ایوگ اور انوچت لوگ جیتے ہیں اس لئے ہم سب کا دائیتو ہے کہ اوچت پرتیاشی کے پکشے میں ادھیک سے ادھیک ماطرہ میں مددان کر کے صحیح لوگوں کو چناؤں جیتنے میں پریاس کریں مددان ہمارا ادھیکار ہے اور جیسے ہم اپنے تمام ادھیکاروں کا پریوک کرتے ہیں ٹھک ویسے ہی ہمیں مددان کا بھی پریوک کرنا چاہیے یعنی ہمیں مددان انیوارے روپ سے کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ مددان یدی ہم نہیں کریں گے تو راشتر کے نرمان کے میں ہم اپنا یوگدان نہیں دیں گے اور اگر ہم دیش کے ناغرک ہیں اگر ہم دیش کی بھلائی چاہیتے ہیں اگر ہم دیش کو اپنے نظر سے دیکھنا چاہیتے ہیں اگر ہم یہ چاہیتے ہیں کہ دیش جیسا ہم چاہے رہے ہیں ویسا بنے تو ہمیں اپنے مددان کا پریوک کرنا چاہیے ہمیں اپنے مددان کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بینہ مددان کا پریوک کیے ہوئے بینہ اس کا استعمال کیے ہوئے ہم اپنے راشتر کا نرمار ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے میرا اپنے گورکپور واسیوں سے یہ انرود ہے ان سے میرا نویدن ہے ان سے میرا یہ آگرہ ہے کہ انیس تاریخ کو ہر حال میں اپنے مددان کا پریوک کریں اپنے مددان اسطحل تک پہنچیں اور اپنے پسند کی اپنے نئے راشت کی سرکار چونیں دنیوار یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے میڈیا اور چینل اور بارپتر آج کے ڈیٹ میں کارج کر رہے ہیں نشطی طرح سے مددان کا پرسط بہت بڑھے گا اور ہم اس کو لے کر بہت ہی پازٹیب ہیں اور ہم جو کی سماج میں رہتے ہیں سماج کے ایسے شسہ جگت میں ہیں تو ہم خود پریاس بھی کریں گے اس کے لیے کہ جو لوگ اب تک مددان نہیں کرتے تھے خاص کر کے نئے پیڑھی اور بھجرک لوگوں سے جو لوگوں کو سمجھائیں گے اور نئے پیڑھی ساگرہ کریں گے نشطی طرح سے مددان کا پر جائیں اور اپنے مدد کا پریوک کریں اور آپ نشطی طرح سے مددان کا پسند بہت اچھا ہوگا پلیز ووٹ گو فار ووٹ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہماری دیش کے لیے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تند کے لیے پلیز 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 ڈو ووٹ دیکھیں یہ ایک راشتی پرو ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے مددان نہیں کریں گے تو اس کے پڑام ناکراتمک ہوں گے ایسے ہو سکتے ہیں کہ کہیں کہیں ایک سے اوٹ یا چار اوٹ سے ہار جیت ہو جائے اور دس لوگ نہ جائیں تو صحیح پرتیز نہیں مل پائے گا اس لئے میری اپیل ہے کہ ادھکتاں سنکھیاں میں گھر سے پرتیک بیگتی ہر ایک ناگرک کا یہ دائت تو ہے کہ وہ نکلیں اور مددان کریں یہ راشتی درم ہے آپ کو راشتی نرمان میں آپ کا یہ مہتپول یوگدان ہوگا جب تک مدداتا یعنی کی عام ناگرک جنتا جاگرک نہیں ہوگی تب تک کسی بھی راشت کے اندر بکاس اور سرچہ دو پرمک بھی سے ہیں دونوں اچھوٹے ہوں گے ادھا رہن کی روپ میں آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ دو پرتیاسی کہیں ہیں اور یوگی پرتیاسی کے پچھ میں لوگ اس روپ میں رہے کہ چلی اگلا دے دے گا ہمارے نا جانے سے فرق نہیں پڑے گا ہو سکتا ہے وہاں ناکھاراتمک ہو جائے کہ ایوگی بیگت شائنیت ہو کے ہمارا پسلنیت کرے اور یوگی بیگت کو کہیں مشکل ہو جائے ایسے میں میں پونہ حپیل کروں گا ہر ایک ناغرک سے کہ نشت روپ سے تھوڑا سمیں نکال کے مدان میں اپنا سہیوگ کریں جاگ روپ کریں اور اپنے ساتھ آس پاس کے لوگوں کو بھی جاگ روپ کریں کہ وہ نکل کے گھروں سے تھوڑا سمیں نکال کے مدان کیلئے جنور بوتوں تک جائیں